اسلام علیکم جی ہم پڑھتم پڑھھے ہیں دیریویشن بائی پر فرسد فنزپل اور دیمیشن میتھڈ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دیریکٹ دیریویٹیوز وید رسپیکٹو انڈیپیننٹ ویرییبل اور اس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پاور رول جی تو پاور رول ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویرییبل ہو سے ہمارے پاس فنکشن ہے y اکوز 2x پاور اینڈ ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے ڈائریکٹ ڈیریویٹیو لیں گے فرسٹ پرنسپل میتھڈ سے یا پھر ڈیپنیشن میتھڈ سے ہم نے نہیں لینا ڈائریکٹ ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ڈی وائی آور ڈی اکس جب ہم فائنڈ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پاور ہے ویریبل کی اسے ہم نیچے اتار لیں گے ٹھیک ہے ایز ایز لکھتے ہیں پھر ویریبل اور اس کی پاور میں سے ہم ایک مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ڈیریویٹیو لیں گے اس ویریبل کا جو ہمارے پاس ایکس ہے ٹھیک ہے جی تو جب ہم ڈیریویٹیو لیں گے اپنے انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو کہ ایکس ہے یہاں پہ تو اس پہ بھی ہم پھر اپنا یہی پاور رول اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس کی پاور کیا ہے وان تو یہاں پہ جب پاور نیچے آئے گی ویریبل اور اس کی پاور میں سے ایک ہم کم کر دیں گے ٹھیک ہے پاور رول لگا دیا تو اب جب ہم پاور میں سے ایک کم کریں گے تو یہ ون مائنس ون زیرو ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی مارے پاس ویلیو ہو چاہے وہ کونسٹنٹ ہو چاہے ویریبل ہو اس کی پاور اگر زیرو آ جائے تو وہ 1 کے equal ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پھر derivative بنے گا derivative ہمارے پاس یہ رہ جائے گا x not 1 کے equal ہو جائے گا جب 1 ہم multiply کریں گے تو یہی نمبر ہمارے پاس آ جائے گا جی تو یہ ہے ہمارے پاس power loop یہ والا سارا method آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا ہے لیکن جب ہم questions میں use کرتے ہیں تو ہم direct جو variable کا derivative لیتے ہیں dx over dx ہم 1 کر دیتے ہیں وہ ہم پھر solve نہیں کرتے اس طرح سے تو یہ ہے ہمارے پاس power loop اسے ہم اب apply کرتے ہیں اپنے question میں question مجھول ہے y equals q minus 2x x اپنے derivative find کرنا ہے ادھر اس پر no independent variable that is x یہاں ہمیں آپ کو بتا دوں کہ power loop ہم اب apply کرتے ہیں جب ہمارے پاس variables مجھول ہوتے question میں وہ نہ multiply ہو رہی ہو اور نہ divide ہو رہی simple terms ہو with addition and subtraction ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے دو variables جو موجود ہیں ہمارے پاس وہ subtraction ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ power loop apply کر سکتے ہیں derivative find کرنے کی جی اب دیکھئے یہاں میں نے derivative apply کرتے ہیں do over dx x cube اور یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس constant موجود ہے 2 ٹھیک ہے جب بھی کوئی constant کسی variable سے multiply ہو رہا ہو تو ہم نے اس constant کو side بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اگر وہ کسی variable کے ساتھ موجود ہے اگر simple variable ہمارے پاس موجود ہے اگر یہاں پہ for example x square نہیں ہوتا ٹھیک ہے اکیلا minus 2 ہوتا تو اس کا derivative پھر zero ہو جانا ہے کسی بھی constant کا چاہے وہ negative value ہو بہت بڑی value ہو بہت چھوٹی value ہو اس کا derivative ہمیشہ zero آئے کر ٹھیک ہے اب چونکہ یہ variable کے ساتھ multiply ہو رہا تھا اس لئے میں نے اسے side پہ کر لیا minus 2 کو separate کر کے variable پہ میں نے derivative apply جی یہاں پہ دیکھیں اب میں نے power rule apply کر دیا ہے power rule ہمیں کیا کہتا ہے کہ power کو آپ نیچے اتار لیں جو کہ 3 تو میں نے نیچے لے لیا اس کے بعد x power minus 1 3 minus 1 کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں minus 2 جو ہمارے پاس constant تھا اسے میں نے side پہ کر دیا اور x clear پہ میں نے power rule apply کر دیا power rule میں ہم نے کیا کیا کہ 2 جو کہ power تو اسے نیچے لے اتار لی گا x اور اس کے بعد power میں سے ہم نے 1 کم کر دی جی تو یہاں پہ دیکھئے 3 x 3 minus 1 کیا تو 2 آگیا اس کے بعد minus اب 2 multiply ہو رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے 4 اور x 2 minus 1 جب کریں گے تو power 1 آگئی کسی بھی ویریابل کی اگر وہ کوئی power شو نہیں ہو رہی تو اس کی power 1 ہمارے پاس derivative آ چکا ہے with respect to x ٹھیک ہے power rule ہم نے use کیا اور derivative find کیا جو ٹھیک ہی easy ہے اب ہم ایک 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 سیمپل کرتے رہے تو آپ کو اچھے سمجھ جائے ایک سیمپل یہاں میں پاس question موجود ہے y equal to x 4 plus 2 x cube minus 4 x square plus y یہاں پہ دیکھیں مارکہ سے constant بھی موجود ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی constant ہو جائے جائے وہ چھوٹا ہو negative ہو بہت بڑی value ہو اس کا derivative ہمیشہ zero رہی گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ apply کرتے ہیں power home یہ دیکھیں یہاں پہ میں derivative apply کر دیکھیں ایک export ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس constant value بھی موجود ہے اور variable بھی موجود ملٹیپلائی ہو رہے ہوں گے تو ہم نے constant ہوگا اسے ہم نے side پہ کر لینا ہے اور variable پہ derivative apply کر لیں اسی طرح سے یہ minus 4 کو separate کر لیں گے اور derivative apply کر گے اس variable پہ x square ہے اب plus d over 5 پہ apply کر گے ٹھیک تو جب ہم derivative لیں گے تو ہم یہاں پہ power rule apply کر یں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس variable x اس کی power ہے 4 power رون ہمیں کیا کہتا ہے power کو آپ نیچے اتار لینا ہے ٹھیک ہے جیسے بمیان پھر تاتا ہوں x 4 ہے تو ہمارے پاس power اس میں کیا ہے 4 4 کو نیچے اتار لیں ٹھیک ہے اور variable کی لکھ کے اس کی power میں سے ہم ایک minus کر ٹھیک ہے اور پھر next ہم کریں گے اس variable کا derivative جو کہ dx over dx ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں لیکن میں آپ بتا چکی ہوں کہ یہ 1 کی پول ہو اس طرح سے plus 2 ٹھیک ہے یہ جو پہلے سے موجود ہے ہمارے پاس اور اس variable پہ جب ہم derivative کو apply کریں گے تو یہاں پہ power روز لگاتے ہوئے 3 کو نیچے اتار لیں ٹھیک ہے اب 3 آپ نے ایسے ساتھ نہیں لکھتے نہ یہاں پہ bracket use کریں یا multiplication کا sign use کریں گو یہ 3 جو ہے 2 سے multi pi ہو گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں bracket use کریں 3 x اور اس کی power میں سے ایک کم اور اسی طرح سے minus 4 اور اس کا derivative لیں گے تو 2 نیچے اتار لیں گے اور اس کی power میں سے ایک کم ہے and dx over dx اس کے بعد جب ہم میں آپ کو بتا چکی کہ کسی بھی constant کا derivative لیتے ہیں تو ہمارے پاس 0 آتا ہے ٹھیک میں 5 پہ derivative لوں گی تو 0 آئے گا ہمارے پاس 0 یہاں پہ دیکھئے میں لکھ چکے ہوں solve کر کے 4 minus 1 کریں گے 3 آجائے گا dx over dx ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ 1 کے equal آجاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں اسے نہیں لکھا کہ 1 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ value ہوا جائے d y d x equal 4 x cube plus 3 2 multiply 6 x x ڈیر آگیا 3 میں 1 minus 2 آجائے گا ٹھیک پابل میں اسی طرح سے next minus 4 2 0 8 x 2 minus 1 کریں گے تو ہمارے پاس 1 آئے گا اس لئے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا کہ کوئی variable ہو اس کے اوپر کوئی power نہ ہو تو power 1 مقتی ہے ٹھیک اور next ہمارے پاس constant تھا 0 یہ میں remove کر گئے یہ ہمارے پاس answer آج چکا ہے ہم نے power use کیا جو کہ بہت ہی easy ہے اگزمپل سے solve کیجئے اور thank you so much for watching ویڈیو کو like ضرور کیجئے چینل کو subscribe ضرور کیجئے اللہ حافظ